جب ان کو میرے خلاف کچھ نہیں ملا مجھ سے انہوں نے گلتی مانی اب میرے سہیوگیوں کے گھر چھاپے ماری کریں جو تام لوگ کرنے والے ہیں آپ سے لڑیں گے آپ کو اجاگر کریں گے پورے دیس کے سامنے ایڈی کا کس طرح سے درپیو ہو رہا ہے اس کو اجاگر کر کے رہوں گا ایڈی اور سی بی آئے کا شکن جا اس وقت تمام وپکشی پاٹیوں پر کستا ہوا نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس پورے معاملے پر اگر کوئی پھس رہا ہے تو وہ عام آدمی پاٹی کے نیتا ہے ایڈی کی طرف سے جو چارشیٹ لگتار داخل کی جا رہی ہے اس میں اب سنجے سنگھ کا نام شامل ہے آپ کو بتا دے راگر چڈڈا کبھی اس پورے معاملے پر نام شامل ہے شراب گھٹالا معاملے میں تو منیش سودیا پھستے ہوئے نظر آئی رہے ہیں اروند کےجریوال کے کروڑوں کے مکان کو لے کر کے ان پر بھی لگتار شکن جا کسا جا رہا ہے لیکن اس پورے معاملے پر آخر کار عام آدمی پاٹی جو ہے وہ بی جے پی پر لگتار شکن جا کس رہی یعنی کی بی جے پی پر حملہ ور ہو رہی ہے کہ عام آدمی پاٹی سے ناریندر موڈی ڈر گئے ہیں یعنی کی اروند کےجریوال کی لوگ پریتا سے ناریندر موڈی ڈر گئے ہیں اور دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناپ کافی نزدیک ہے یہی وجہ ہے کہ ناریندر موڈی آم آدمی پاٹی کو ختم کرنے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ سنجے سنگھ کے قریبی کے گھر پر ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی ہے جہاں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور کہا جا رہا ہے سوطروں کے حوالے سے کہ سنجے سنگھ پر بھی یہ گاج جلد ہی گر سکتی ہے یعنی کی سنجے سنگھ کی قریبی کے گھر پر ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی ہے لگاتار یہ جو ماملہ ہے وہ اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لگاتار منی لانڈرنگ کو ماملے کو لے کر کے یہ پورا ماملہ جو ہے وہ اب دھول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سنجے سنگھ پر اب کہا جا رہا ہے کہ یہ شکنجہ کستا ہوا نظر آئے گا اور ایڈی کسی بھی وقت سنجے سنگھ کے گھر پر چھاپے ماری کر سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک طریقے سے آم آدمی پارٹی کا کوئی بھی نیتا نہیں بچے گا جس پر ایڈی کا شکنجہ نہ کسا ہو آپ کو بتا دیں لگاتار آم آدمی پارٹی یاروپ لگاتی رہی ہے کانگریس پارٹی کے نیتا بھی لگاتار اس ماملے پر حالانکہ آم آدمی پارٹی کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہول گاندی مانانی ماملے میں جس طریقے سے پس رہے ہیں اروین کے جیوال نے ان کا سمرتن کیا تھا راہول گاندی کا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2024 کے لوگ سبح چناپ کے مدنظر تمام پکشی پارٹیاں یہاں پر ایک جھٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ نریندر موڈی کو ستہ سے بے دخل یہاں پر کیا جا سکے اب 2024 کا لوگ سبح چناپ کافی نظیق ہے کہ اول ایک سال کا سمیں بچا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر نریندر موڈی کے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ دیش میں اس کے علاوہ بھی ایسے کئی زمینی ستر کے مدنے ہیں جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جاہے وہ ابھی ریسلرز کا مدنہ ہو چپی سادھی ہوئی ہے یہ دیش بیاپی مدہ اس وقت بن چکا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر نریندر موڈی کے چپی 2024 میں ان کے لیے بڑی مشکل خڑی کر سکتی ہے آپ اس پورے معاملے پر کیا سوچتے ہیں میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میں نے موڈی سرکار کی ایڈی کی تانہ ساہی اور گنڈا گردی کو پورے دیش کے سامنے اجاگر کیا اس بات کا سچ پورے دیش کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ایڈی اپنی سنسطھا کا دلوپیوگ کر کے اپنی طاقت کا دلوپیوگ کر کے جبردستی سراب گھوٹالے میں لوگوں کو فسانے کی کوسس کر رہی ہے اور جب ان کو میرے خلاف کچھ نہیں ملا مجھ سے انہوں نے گلتی مانی اب میرے سہیوگیوں کے گھر چھاپے ماری کر دی آج صبح پتا چلا کہ میرے ساتھیوں کے گھر پہ چھاپے ماری کی گئی ہے میں ایڈی کو بتانا چاہتا ہوں کسی بھی طریقے سے جو بھی ہتھیار اپنانا ہے اپنالو تمہارے سامنے نہ جھکوں گا نہ رکوں گا نہ موڈی سرکار کے اس ہتھکنڈے کے سامنے کوئی بھی سمجھوتا ہم لوگ کرنے والے ہیں آپ سے لڑیں گے آپ کو اجاگر کریں گے پورے دیس کے سامنے ایڈی کا کس طرح سے درپیوگ ہو رہا ہے اس کو اجاگر کر کے رہوں گا بھلے ہی سروچے نیالے میں جانا پڑے اچھ نیالے میں جانا پڑے اس دادا گری اور تانا ساہی کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھوں گا آج صبح جانکاری ملی کہ میرے ساتھی عجید تیاغی سرویس مصرا ان لوگوں کے گھر پہ چھاپے ماری کی گئی ہے ایڈی کے دوارا یہ جبردستی کی تانا ساہی اور گنڈا گردی جو مودی سرکار کے ہی سارے پر ایڈی کر رہی ہے میں صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں آپ سارے ہتھکنڈے اپنا چکے میرے خلاف آپ کو کچھ نہیں ملا اب میرے ساتھیوں کے یہاں یہ کاربائی یہ پرطارت کرنے کی پوسیس اس کو قطعی بھی برداست نہیں کیا جائے گا اور اس کی لڑائی ان تم دن تک لڑیں گے